دیکھ بھی چڑھا دیئے آج نیا پکوان ہمارے گھر میں آ گیا ہے بڑی بھائی یہاں پہ فروض چھپا رہی ہے فروض چھپا رہی ہے ہمارا کوئی گھر ہوٹر سے کم ہے ماشاءاللہ ویسے کا ویسا رش رہ جاتا ہے طائبہ آپ کیا کھاؤگی پیزا پیزا اممہ پھر کر لائے گا اللہ پاک ان کو دھیرو ترکیا دیا جنہوں نے اس دعوت کا انتظام کروایا ماشاءاللہ سے اس طرح سے میں گیڑ اپنا بند کر کے جاتی ہوں یہ چار پائی آگے رکھ دیتی ہوں میرے کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے ماں ہے ماں کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خواہر آفیت سے آنگے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے ہیں یہ تو اس نے ایک دعا کے ساتھ کہتے ہیں آج کے بلوگ شروع ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے شام کا ٹائم ہے اور میں جو نا یہ کانے کیوں لے کے جا رہی ہوں یہ جو امی کی باڑی والے کانے تھے نا جو استعمال کے نہیں تھے وہ ادھر ہم لوگوں نے رکھ دیا یہ کیونکہ اس سے نا وہ بچوں کے ہاتھ کٹتے ہیں یہ اتنا تیز ہوتا ہے چھوری سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے اس لئے ایک سائیڈ پہ بھابی نے رکھوائے تھے اور ابھی میں نے لے کے جا رہی ہوں یہ آگ جلانے کے لیے شام کا ٹائم ہے کیونکہ آگ جلانے کے لیے ابھی نہیں آگ جلانی مجھے جو نا صبح کے لیے میں لے کے جا رہی ہوں جب شب نم پڑتی ہے نا رات کو تو یہ گیلے ہو جاتے ہیں پھر صبح میں آگ نہیں جل دی بہت ہمیں تنگ کرتی ہے ابھی سے نا میں اندر رکھ دوں گی لے کے جا کے اندر رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر جو نا صبح آسانی سے آگ جل جائے گی اور بچے یہاں پہ ابھی ابھی کیرکٹ کھیل رہے تھے سارے کے سارے ان کی بول پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے وہ بیچارے بھاگ گئے ابھی ابھی اتنی آوازیں تھیں یہاں پہ سائیم بھی ان کے ساتھ تھا خیر یعنی کوئی بات نہیں ابھی میں ان کو کہتی ہوں کہ شام کا ٹائم ہے ابھی گھر آجو تو یہ رکھ دیتی ہوں اور لکڑیاں بھی میں نے بنا کے اندر رکھ دی ہیں یہ بھی اندر رکھ دیتی ہوں اب مرگیوں کا ٹائم ہو گئے اندر جانے کا دیکھیں اپنے ہر کوئی شام کو اپنے اپنے گھروں کو جاتا ہے اور مرگیوں کو پتہ یہ میرا کمر ہے دیکھیں کیسے ارام سے جا رہی ہیں نہ ہی کوئی چھوڑنے آئے نہ کچھ خود پا خود جا رہی ہیں دیکھیں دیکھو کیسے جا رہی ہیں یہ شام کو پرندے انسان سب اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور یہ بھی اپنے گھر کو جاری ہے مل گئی باس مل گئی ہے وہ دیکھو وہ آگیا یہ دیکھو مری باس اچھا چلو آپ موہ دھولو نماز کا ٹائم ہونے والا ٹھیک ہے آئیے ہمیں ادھر رکھ دیتی لکڑیاں بھی بنا کر رکھ دیتی صبح میں ہمارے کام آ جائیں گی اور یہ ٹپ جو ہے نا یہ میں نے کپڑوں کے لیے رکھا ہے بچوں کے تو ابھی جو ہے نا کھانا مجھے نہیں بنانا کھانا جو ہے نا آج بھائی جان کے گھر میں بہت بڑی دعوات دی گئے ایک ہماری امہ جیہاں US سے UK سے تو انہوں نے بہت بڑی دعوات دی ہے بھائی جان کے گھر میں دعوات ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے گھر والوں کو دعوات ہے تو ماشاءاللہ سے کھانا آج ہمارا بھائی جان کے گھر ہے اور میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوں اور جاتی ہوں امی کے گھر پر تو ابھی جانا یہ دروازہ کیا ہے بند یہاں سے یہ دیکھیں اور ادھر سے یہ ہو گیا یہاں سے بند تو وہ جو ہے نا یہاں سے بند کر دیتے ہوں اور جو ہے نا تھنڈا کی وجہ سے نا یہ جو پڑتی ہے نا شبنم اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے نا یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ پلاسٹک جو بھائی جن لوگوں کا بڑا ہے نا اس دن بھی میں بول رہی تھی لیکن ان کے گھر میں ماشاءاللہ سے بچوں کے لیے یا کسی نہ کسی کی میں بھائیوں کی طرف سے ہوتی ہے دعوت ان کے کام آتا ہے اسی لئے میں نے نہیں ڈالا لیکن آج جو انا میں ڈالوں گی کہ تو موسم خراب ہے پھر جو جو گھیلہ ہو جاتا ہے نا تو ہمیں بھی تھنڈ محسوس ہوتی ہے لگتی ہے تھنڈ تو اندر تک مطلب تھنڈا محسوس ہوتی ہے اگر وہ پلاسٹک نہیں تو پھر بھائی جن کے کہتے ہیں مجھے کوئی اور پلاسٹک دلوائے یہ جو میں اس کے اوپر ڈال دوں تاکہ جو انا تھنڈ نا لگے بچے ہیں نا پھر کہیں بچے بیمار بھی نہ ہو جائیں اس لئے ابھی تو میں جائی رہتی امی آگے کچھڑا ڈالنے آگئے اپنی مرگوں کچھ مرگیں اندر چلی گئے تو کچھ جو ہے نا چھلڑیا نا ٹی مارٹروں کے پشوک سے کھاتی ہے نا تو اس لئے ابھی میں آ چکی ہوں امی کے گھر اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنا جا رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے دیکھ بھی چڑھا دیئے آج نیا پکوان ہمارے گھر میں آگیا ہے ایسے تو پکاتا رہتا ہے لیکن آج جو ہے نا اور نئی چیز بنا رہے ہیں نئی طریقے سے میرے خیال میں کیا بنا ہے بیف بنا رہے ہیں اچھا بیف بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اس سب جی نے کہا جو سب کو پسند ہو نا ہاں جی تو وہی چیز جو ہے نا سب کو پھرانی ہے سب کا ریویل ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آج جو نا اور روٹی نا روٹی کے ساتھ کچھ نہیں ملا چلے بھلے چاوال روز کے ملے لیکن تھوڑی بہت روٹی ضرور ہونی چاہیے ساتھ میں نیمت ہے الحمدلیلہ چلے جلدی جلدی بنا ہے پھر شام ہو جائے گی میرے سائم کو تو بہت جلدی بھوگ لگتی ہے ابھی جیسے نماز پڑھ گیا گا تو مجھے اشارہ کرے گا امی روٹی پک گئی ہے بس انشاءاللہ سب کے لئے تیار ہوں جی بالکل چلے انشاءاللہ انشاءاللہ بس آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تیار ہو جگے اور سب کچھ ڈال دیا چلے ماشاءاللہ سب کچھ ڈال دیا تو ہم پھر روٹی بنا لیتے ہیں تندور پہ زینب جوانا اس کو بخار تھا تو یہاں پہ زینب سو رہی تھی ابھی بھاوی اس کو اندر لے گئی ہیں دوائی لینے کے لئے چلی گئی ہیں اچھا جی دوائی لینے کے لئے امی کہہ رہی ہیں چلی گئی ہیں آیت دو جو آنا ماشاءاللہ سے میں نے امی کے بہار وہ کچھ ڈالے چولے میں جوہنا جوہنا جوش کر لیا رکھ ڈر دیتی ہوں مستفہ سائیم تیبہ آیت دونوں کوئی چاروں کوئی گیران آدھیں ساری رہاک آیت روتی رہی اور بڑی باجی یہاں پہ فرود چوبا رہی ہے فرود چوبا رہی ہے میری بہو کی جو امی آی تھی نا وہ لے کر رہی ہے تمہیں کہ سب غابی لوگا کو چھوٹی بھیجھ میں پیانیوں نے اسے کچھ بھی بڑھے ہیں میں آپ کو پھر بلایایا ہے آپ کو نظر بھی نہیں آئی بھی شکریہ بھی بھی بھائی 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 چا نہیں بیلا رہا میں Beauty سے کچھ ہویا میں کی بھائی سے کوڑ گا مجھے نہیں بھی بلائے کہ میں ہمیں بھائی سے جانا جامل کرتی رہتی ہے جس ٹائم کوئی چیز نہیں پکی رہتی ہے چلیں جی اس باتیں تو ہوتی رہیں گی جو ہمارے فروڈ ہمیں دے دیں ہم لے کے جا رہے ہیں مستوہ مستوہ کرے ہیں ماشاءاللہ سے کافی سارے فروڈ ہوئے بیچاری لے کے آئیے نا تو خیر اس کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے بڑی فیملی ہے نا تو اس لیے وہ لے کے آئیے سارا دن باجی اس کے ساتھ بیٹھی رہی ہے اندر تو اسی لیے جانا میں نے کہا کہ اس کو پتہ بھی کروں باجی کا کہا کہ کہاں فروڈ کہاں سے آیا کہاں سے پا رہے ہیں یہ بھاوی کی ہے اس کو دے لو دے لو کھلی آگے یہ کھلے کی چلو دودھ پی لولی در رکھ دیا پھر جب گھر جاؤں گی تو بھر نیتی جاؤں گی یلو 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 ورنہ تو یہ بھاوی کو دے دیں یہ ہے کہ میں آپ کو بچوں کے لیے رکھیں گے میری بہو ہیں میری بیٹھیں سب کھائیں گے میری بیٹھ بھائی کھانے تک آجاؤں یہاں پر جو ہے نا سسٹر تنور جانالیں آئی تھی لیکن تندور نہیں جلا کافی دینوں سے ایسے پڑھاواتا نا وہ تھندک کیوں تھندہ ہو جاتا نا امی جو ہے نا جلتی بھی لکڑی لے کے آئی ہے چولے میں سے وہ لگا رہی ہیں سوکی لکڑی لکڑیاں جو ہے نا یہ والی کچھ گیلیاں دیکھیں گرین گری نظر آ رہی اسی لیے بھی نہیں جلا امی کو غصہ آزور کا آ رہا ہے تو میں جو ہے نا یہ پہ کانے لے کے آئی ہوں یہ بھی ڈال دیں امی مچس اچھا مچس لینے گئی ہیں غصے کے مارے مچس لینے جا رہی ہیں اور یہاں پہ پتہ نہیں پہنے ڈال گولیاں کون چھوڑ کے چلا گیا یہ دیکھو پتہ نہیں کس کی ہیں یہاں پہ کچھنے میں چھوڑ کے یہ چلے گیا پتہ نہیں مٹی میں رکھیم یہ امی اب مجھے نہیں لکڑی اٹھا کے مانے لگ جائی گا مجھ سے بھی نہیں جل رہا جل گئے جل گئے جل گئے جل گئے یہ ہے گیلی گیلی لکڑی ہیں یہ گرین گرین ہے نا یہ گیلی اس لیے تندور اس سے نہیں جل گا میں کہتی ہوں سوکی لکڑی ہیں اور دو تین لے آتی ہوں لے آؤں چلے وہ ہی لے آتی ہوں گیلی والی چلے میں اور لے آتی ہوں پھر جوانا یہ اس کے سوکی کے ساتھ پھر گیلی بھی جل جائیں گی جب سوکیں گی تو سیکھ کی وجہ سے روٹیاں لگانی سسٹر نے شروع کر دی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم روٹیاں بہت ہی مزیدار آج سسٹر کو بہت زور کی ڈانٹ پیٹی ہے پھر غصے کے مارے بڑی بڑی روٹیاں لگا رہی ہیں نا یہی والی بات ہے یہ روٹیاں رہ گئی ہیں اور یہاں پہ یہ آٹا رہ گیا تو بس ابھی ان کے ساتھ پیڑے مل کے بنواتی ہوں مجھے روٹی تو لگانی نہیں آتی تو پیڑے بنا لوں گے اور تندور پہ سے اتار بھی لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ درم گرم روٹی کھائیں گے بہت مزیدار روٹی ہے اچھی لگ رہے ہیں اس کو تو ہم ایسے بھی کھا سکتے ہیں نا اچھی لگتی ہے وہاں پہ دستر خان بڑا بچھا دی گئے اور میں ساری پلیٹیں کٹھی کر کے وہاں پہ لے کے جا رہی ہوں سارے آئیں گے پھر بیٹیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں ہم آج باہر کھانا کھانے والے ہیں بلہ باہر ہوتل میں نہیں یہ باہر تہین میں ہمارا کوئی گھر ہوتل سے کم ہے ماشاءاللہ ویسے کا ویسا رش رہ جاتا ہے جیسے ہوتل میں ہوتا ہے سارے پتن میں جمع کر کے وہاں پہ رکھتی ہوں پھر بابی جانب بیٹھ کے دیں گی فیلال وہاں پہ رہ دے تو بڑی چار پائی پہ رکھ دے تو اور دیکھ بھی ماشاءاللہ ہماری پیار ہونے والی ہیں تو میں نے کہا یہ چیزیں پہلے یہ کٹھی کر لیتے ہیں نا ساری پلیٹیں اور چنگیریں اور بھی لے آتی ہوں باجی کے گھر سے گلاس بھی اور جگ بھی لے آتی ہوں فیلال ان کی دیکھیں یہ میں نے پلاسٹرک کے اوپر نا یہ چادر اس لیے بچھائی ہے یہ پلاسٹک میں نے کہا کہ ٹھنڈا ہوگا اس کے اوپر چادر بچھائے پھر بیٹھیں گے سب انہوں نے ساری کٹھی کرے دیکھو کیا کر رہی ہو مستیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ ان کو ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی بچے ہیں نا بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگتی سب کو کھانا دے دیا ہے اور سب ماشاءاللہ سے کھا رہا ہے کھانا اور یہاں پہ بھاپی اور بھائی بھی دیتے دیتے نہ ان کو بھی بھوک لگئے سب نے کھایا تو ان کو بھی بھوک لگ گئی کیونکہ ویسے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اس سال میں بات یہ ہے نا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اب ہماری باری ہے نا ٹائبہ آپ کیا کھاؤگی پیزا پیزا اممہ پھر کل آئے گا اب جائنا ماشاءاللہ سے میری باری ہے میں نے سب کو کھانا دلوائے اور بھابی کو میں نے کہا آپ کھا لو پھر میں بیٹھ جاتے اور میں بھی بیٹھ گئی ہوں یہاں پہ آیا جائنا میری گھوڈ میں گس گئی ہے اور میرے لئے یہاں پہ سلات بھی باجی لوگوں نے رکھی بھی تھی سب کو دیا تھوڑی تھوڑی کیا ہوا اب کہری مجھے نیداری مجھے سولاؤ مجھے نیداری مجھے سولاؤ اب بسمیلہ پڑتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں لادو اور کچھ چاہئے پلیٹ کھالی ہو گئے ہیں چلے ماشاءاللہ تو بس ابھی میں بھی چھوماتا چھوماتی نہیں ہوں کھانا کھاتی ہوں اللہ پاک ان کو ڈھیرو ترکیا دے جنہوں نے اس دعوت کا انتظام کروایا ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے خوش آئے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے سب نے پیٹ بھر کے کھایا الحمدللہ دستر خان جو ابھی سارے ملکے ہم سمیٹ رہے ہیں آیا جو نا سو گئے میں نے اس کو باجی کے کچھر میں نا پیکالین جو بچھی ادھر میں نے سولایا تو پہلے جا کے بستر بناتی ہوں پھر آ کے باقی ان کا کام کروں گی فیلال جو برطن سارے ملکے سمیٹ رہے ہیں تو وہ جنہ میں جاتی پہلے بستر بناتی ہوں اس کو جنہ میں سولا دیتے ہوں باقی کام بار میں کرتی رہوں گی ابھی میں پہنچ گئی ہوں اپنے کمرے میں اور یہ جنہ اس طرح سے میں گیڑ اپنا بند کر کے جاتی ہوں یہ چار پائی آگے رکھ دیتی ہوں پہلے دروازہ کھولتے ہوں اس کے بعد پھر چار پائی اندر ڈالوں گی کیونکہ ہفستہ بھی آپ کی ادھر ہی سوئے گی تو اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے باندھا ہوا تھا ادھر سے رسی کے ساتھ یہ اس طرح سے یہ ابھی چاہ کا دل نہیں چاہ رہا میں نے سوچا تھا پرندے دے کو رات کو گھوم رہا میرا دل چاہ رہا تھا پہلے چاہ کا اب نہیں چاہ رہا اب میں نا پستہ گئی ہوں بستر بناتے ہیں اور سو جاتا ہے یہاں پہ یہ ادھر ہٹا دیتی ہوں آیت کا بستر پہلے بناتی ہوں اس کے بعد کیونکہ ہفستہ کو میں نے بولا ہے آیت کو لیتی آنا اس وقت صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے آیت بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی میں نے ہفستہ کو بولا ہے آپ تائے کر لو ہفستہ نے پتن کس طرح سے تائے کی ہیں تو ماشاءاللہ سے وہاں تھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے نا اب چائے کا دل نہیں چاہ رہا پھر اوپر سے بھابی نے بہت لے مگوائی میں تھی وہ پھیلیے اب بس بستر بناتے ہیں اور سو تے ہیں ابھی جانا بستر میں نے بنا لیا اور ہفستہ کو میں کہا آیت کو لے آو ابھی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں آپ آیت کو لے آو میں لے انہیں جو آیت کو لے آو لے آو ابھی اس کا دودھ بھی اٹھانا ہے اس وقت میں نے وہاں جوش کر کے رکھا تھا مجھے خود جانا پڑے گا اور سونے کا ٹائم بے یہ دیکھیں کہ ٹائم ہو رہا ہے نو ساڑے نو بجے کا لگے ابھی بھی میرا پتہ کرنے کے لئے ماں تو ماں ہوتی ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بائن پیچا رہے تھے ابھی بی 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 دیکھنے آئی ہے کہ بچے کو کیسے سلایا اس نے ایسے تو چکر لگا چوبیس گھنٹے آس پاس ہی ہیں لیکن اب سونے کے ٹائم بھی چکر لگانے آئی ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتا ہے اور آیت کا نا دودھ لے آتی ہوں حفظہ تو اس کو لینے چلی گئی ہے میں پھر مجھے جانا ویسے پڑ گیا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کا پسند دائی ہوگی اگر پسند دیتا ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ